پڑھ دے سنو پڑھ دے صاحب ہاں جی جنڈا صاحب کی کہو گے تسیہ آج میٹنگ بلایئے گرشتر پیشناتے میں آج دنیا پردے سروتے جیڑے میڈیا رہیں میری آواز سوندے نے واہ گرو جی کا خور سا واہ گرو جی کی خورتے آج ایک بہت وشیش اجنڈے تے میٹنگ بلایئے گئی ہے تسانو میڈیا پراہون اس کے علواظ تے انوائٹ کیتا گیا ہے تمہت انوار کرانگا ہر چینل توں پرینٹ میڈیا الیکٹر نوڈ میڈیا سارے حاجر نے میں تانور کرانگا اس کے علواظ تے انوار کرانگا تو آڑی بدولتی سالی حریانہ گودورہ پربند کمیٹی ستھا پرکنگ آج دا مکفیش ہے کہ میں کل اپنا ستیفہ جیڈی تھتی میمری اڈاو کمیٹی کھٹر صاحب نے بنائی سی حریانہ سرکار نے بنائی سی اوڈے تو میں اپنی آتما لیواز اپنی جمیر نوڈ پہچاندے ہویا میں اس میمبر سیپ دوں ستیفہ دے دیتا کل تے اگری رانی تھی آستے اپنے پرانے جیڈے میرے ساتھ ہی رہنے شنگر سے بیا حالان تو انہاں ڈی مارجو میٹنگ بلائی سی تے میٹنگ اچ سارے میرے جیڈے میرے نال ساتھ ہی رہنے انہاں سجا دیتا ہے کہ اپنے اکڑی پبلی کے جانا چاہید ہے پبلی کے جا کے ہریانا گھردوارا پربند کمیٹی جیڈے پرانی سی انہوں مجبوط کرنا چاہید ہے ہر جلے بچ میٹنگاں کرنیاں چاہیدیاں نے تے میٹنگاں کر کے ایک سنکچن مجبوط کرنا چاہید ہے کیونکہ ساڈا ہو سکتا ہے اٹھارہ مینے چیئے الیکشن ہوئے ہو سکتا تین سالے چوئے پر اوڈے واسطے الیکشن لڑن واسطے سانوں کیونکہ باغل گروپ ہوئے تھے الیکشن لڑ سکتا ہے ہوڑ بھی پالتیاں اپنے بندے کھڑے کر سکتیاں نے تے جیڈی ساڈی ہریانا گھردوارا پربند کمیٹی انہیں تے اپنے بندے کھڑے کرنے کرنے نے کتالی دے کتالی تے ایس کر کے ہریانا گھردوارا پربند کمیٹی دے سنکتنوں مجبوط کرنا چاہید ہے اسی ہر جلے بچ اپنیاں میٹنگاں کریں گے اوڈی توانو جان کریں اسی اپنی میٹنگ بڑھا کے دے دے رہا اسٹیفہ کی وجہ کیا ہے اسٹیفہ کی کیا وجہ کیسی دیتا ہے اسٹیفہ سارے سطح دیتا ہے کی ایک طریقے سی ہم صاحب نے کمیٹی نانسمنٹ کی تی تے میرے کو لیسٹ ایک طریقے پہنچ گئی سی ہم صاحب دی پر مجدوں نہ پڑے کیونکہ میرے ہجارہ ہلوور رہے نے ہریانا کمیٹی لکھا لکھا نسانو اٹھا پائیاں سارے ہم نے نا نا یاد سانتے نا یعنی شکلان یاد سانتے کوئی جو نا یاد رہ گئے کوئی شکلان یاد رہ گئی یہاں تے ہویا کی کہ تیرہ طریقے سی ہم صاحب نے ایک انٹرو ڈیوز میٹنگ رکھلی چندی گاڑ حریانا پامنوچ سی ہم آؤسو اٹھے جو میں اپنے چیرے دیکھے میں ہران رہ گیا چار چیرے بڑے یاد سانتے جیڑے میرے دیس سالوں تو چھنگرش کر رہے سان وہ میں نا یاد سانتے ہونا چیرے بھی یاد سان چار میمبر او سانو رہے بچے کیونکہ گھٹر صاحب نے ایک بیان دیتا بھی اٹھے میمبر جیڑے نے اساں پرانی کمیٹی چلائے چار میمبر او سان جیڑے ساڑے دو جار چورنا میں جڑے آن کے تے اوڑوں بعد ملہ سم جو کی جدو ہریانا کمیٹی ستھابت ہو گئی او ساڑے مجھ کھیر کھانواستے چار میمبر او آگئے تے اس کر کے چار میمبر پیارانے تے چار میمبر نویں کمیٹی آرے اٹھ میمبر ٹوٹل جیڑے نے او سرکار نے پرانے ساتھی ساڑے پائے میں تانوار کرنا سرکار دا میں نو کوئی نا کمیٹی تے تراجے کوئی تراجے نہیں کیونکہ ہڈا صاحب نے بھی اس طرح کیتا سی پر اوڈوں نہ میرے تیرہ میمبر لے سان چھے نوڑی صاحب دے لے سان تے تے ہی میمبر جیڑے نے اوڈا صاحب نے اپنی سرکار دے سارے میمبر اپنے پائے سان پر اے سرکار نے میں نو کلیاں چار میمبر پائے نے چار میمبر پرانے کمیٹی چو پائے نے اس کر کے میری جمیر جیڑی سی میں کہا جیڑے میرے سجن میرے پرا جنہاں ڈانگا کھا دیاں میرے یا کھیلا کے جہاں کون ہواستے جہاں رہانے دے سکھانو اجادی دلما جیڑ لانچ گئے جیڑی روڈ جانگ کی تے گڑیاں چڑوائیاں سوڑا سارا کوری کرکشیتر ہے جنہاں دائرہ سارا آئی جیڑے پھرتر ہی چلے آئے کی کی سڈینل نہیں ہویا تے او بندیاں دی منتے ٹھیس بہت پہنچی ہوئے گی تے پھر سارے رہانے دے بیچ ہر جیڑے دے میری جیڑی سنگت سی او بھروڈ کر لگ پی نال میرا بھی پی جان چندہ صاحب ستیفہ دیں انتیسی انا دے بھروڈ کرائیں میں کل میں نے یمنہ نگر بلایا یمنہ نگر دی سنگت نہیں انہاں دو ٹک میں تو سوال کیتا بے چندہ آپ تسی سنگت نہ رہنا چاہے کوئی سرکار رہنا چاہے میں کہے یہاں میں سوڑ چندہ تاہم دینا سی میں سرکار نہ دی سلا کر لیں دا پی سنگت نہ دبایا سوڑ چندہ کوئی گال نہیں پھر سرکار نہ سلا کرنے کرو جا کے سانو تے ہونے دا سو بھئی تسی سنگت نہ رہنا چاہے کو سرکار نہ میں ساڑے گرو نے کیا ہے بھی سنگت اکیسا گرو جب گرو ساڑے نے بھی سنگت مندیا ہے تو میں کون انہاں نکار کرنا لیا میں گرو انہاں دے دول جی تے ایفیصلہ دے آو تھے بیٹھے ہیں بھی میں سنگت نالا انہاں سے تہمی میرا ستیفہ ٹیپ کیتا سردار جو گاہینے کے کاربے کے تے ایک وجہ انہاں پریسٹا ٹائم راہ دیتا بارہ مجھے میں ٹیپ کیتا ستیفہ ایک وجہ ساری پریس کانفرنس ہوئی ساڑی تے اوریچ میں اپنا ستیفہ پیش کرتا میرے ستیفہ میں اپنی انتر آتما دیو آجت ہوں اپنی جمیر نو بین دے رہا میں اے بھی کسے میمبر نو نہیں کہاں گا سرکار نے اے جیڈی کمیٹی حالی کی سیم کھٹر نے شپیش اور سنگتے چے گل گئی بھئی یہ سرکاری کمیٹی یہ اے جیڈی تسی اکی طریق نو ڈی سی صاحب نے میٹنگ بلانی ہے اور اے چوئی تساں یونٹی بکھانی ہے سر سمتینہ اپنے اڈجیکٹی بوڈی بنانی ہے گیارہ میں بھی سر سمتینہ پر ران چننا ہے میں نے کوئی گلہ شکوا نہیں نہ سمتینہ پر ران چننا ہے پر میرا جیڈی اپنی آتما سی میں نے اے محسوس ہویا بھی میرے ساتھ ہی یہ کی سوچنگے یار چینڈا بھی سانو چھٹ گیا جہ دے سی ایک کواہی تے دین راتوں دے پچھے مارتے رہے کروڑا رو پہ یہ خرچ کر دیتے آجو بھی سانو چھٹ گیا اس کار کے میری آتما ہی نہیں مننی بھی میں اس کمیٹی دا ہی حصہ پر ایک کی طریق میں تو اسی میٹنگ چاہو گے نہیں میرا کوئی مطلب ہی نہیں سا رہ گیا میں ایک کی طریق میں میٹنگ کی لائن جانا ہے میں نے انہوں نے سنگردے پیچھے سنگرد برگا مصارا وہ میمبر جانگے جو ست کے جان اپنی کمیٹی بنان پردان بنان چنن یہ اونا دا کام میں اس کر کے میں نو کوئی ہاں آج جیڑا ساڑھا فیصلہ دجا ہویا ہے ایک فیصلہ ہویا ہے کہ اسی اکالتک صاحب جیسے دارتوں میں ہنے ہی ٹائم لیا ہے میرندہ اونا کال دا سنگردہ ٹائم لیتا ہے ہریانے دی سے ایک سنگرد ایک کاری اکال تک صاحب دے جتے دارے گئے یہ جرور بینٹی کرے گی بھئی سنگردن جیڑی سرکار نے کمیٹی بنائی ہے کیونکہ رائے نے ایدہ نائے ہریانے سے گردوارا پربند کمیٹی ایدہ سرکار کتھوں آگئی سیکھ لفظ دیکھیا گیا ہے جہاں تے سرکار لیڈی سکھاں پوچھ دی چینڈہاں پوچھ دی اور کے انہوں پوچھ دی بھی تواناں شنگرد کی تاکتالی میموری کمیٹی دی اسیولہ نے مور لاندی سرکار ایک کمیٹی دا تے کام مینہ کی بھوٹ بنائنے تے حلقہ بندی کرنے اور کوئی کام نیے اس کمیٹی دا ٹھیک ہے جی اٹھارہ میننے باستے کمیٹی بنائے گی سرکار نے نہیں پوچھیا میں نے کوئی منہ نے کرتا سرکار نے پر میرا میں نے میمور پا لیا آدھرمان سرکار نے چلو تانوال سرکار تھا مسیحن صاحب تھا بھی کار رہا ہوں میں ترواڑی پنیٹ کر کے آیا پر جدوں اس سنگتو لوں اے ہڈیاں وادیاں اٹھا لگ پئی ہیں پھر میں سنگتو راج نیساں کر سکتا اپنی آتما رواجتے میں میں کل ستیفہ دیکھے آگیا ہوں جیڑا ان سنگتو پیل آیا کل نوسی اکال تک صاحب کرنا بڑا جیڑوری ہے کل نوسی اکال سلام بشواہ کرنگے جنید و نشاہ نردیش دینگے وہ سنگتو پیشار کرنگے کل نوسی اکال دم 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 آتا ہاں کل دم دم آتا ساری رہنے سے ایک سنگت جائے چندہ صاحب ایک میٹ سار ججا فیصلہ ہاں سر سمتی نار اے لیا ہے کہ سرکار چھتی تو چھتی ایلیکشن کروا ہے اٹھارہ مینہ ناڈی کے چھتی چھتی میں نے چھتی چھتی میں نے اندر اندر ہٹا بن دی کھا تھی سب مدی سرکارنو مگ مطعمت ہی کرنگا کی اج ہی نہیں اج ہی تواری کل سن بار سب کкуюلوں مردیشن کمیشنر سرکار نت کرے سرکار کسی ریٹائر جج ننو جان ریٹائر دی سی ننو اصلا لئے تی دی سی ریٹائر جج ہی ایلیکشن کمیشنر انچارج ہون دینے اگر وہ سرکار آنے کل ہی ووٹان بناندی پریتی کریا دجی ہرکا بندی دی پریتی کریا ووٹان پینو بنا کے جننے ووٹ ہرے انہیں دے بچ بن انہوں نے اپتالی ہرکے بنا کے چھیاں مینے دے اندر اندر الیکشن کروان اے ساڑے سارے ہاؤسنیہ دے فیصلہ کیتا ہے سرد سمتینہ کیتا ہے اے ساڑی دو منگانے سرکار کو اے سرکار نو چھتی تو چھتی کس کو جو میٹنگ بلائی گئی ہے آپ کے جو ساتھی سامیل ہیں ان کو آپ کہیں گے جائیں یا نہ جائیں کہاں جائیں کچھ شیطر میں جو میٹنگ بلائی گئے چھتی پاس شیطر میں ایک ہی تاریخ کو نہیں ایک ہی تاریخ کو میں کہوں کسی کا دیموکریشی رہائیٹ کو جس کا فرض بنے گا آ جائے گا جس کی جویر جاگتی رہے گی وہ نہیں آئے گا کل کو ان کا کام کیا ہے انہیں اسٹی فرحہ آئیں گے کس کو میں کیوں آئیں گے ایک ہی تاریخ کو پھر میرے ستی سے کہاں چھتیا کیا رہے گا میں کل کو ممبر بنائے میں کی اے سارے امرت تاریخ نہیں تمیمی ہائیں گے اے تو سار میں کیڑے ہوں انہارے کپڑے لو آگے بے کھینے اے نا ممبران پوچھو جسیم صاحب پوچھو انہیں آپ چھتی لڑائی سی حرینہ کمیٹی دی ہون اے لڑائی پردانگی تک آگئی ہے کی کہنا چاہو گے تو انہوں کس کہتا پردانگی تک آگئی ہے ہلی کی طریقوں پردان چونیا جانا ہے اٹھ اس تارہاں طریق ہے چار دن پہلوں کی پردان پردان بڑنا ہو سکتا پردان میں انہوں بنانا چاندے ہوں نہیں میں کیوں میں تو ستیفہ دیتا بڑنا کی دے جانا میں تو چار دن پہلے ستیفہ دے دیتا چلزاں جیڑی اینی وٹی اس تغلت اسے انہیں سال بھی کتی سنگت بھی سیوہ کتی او کےڑے کھاتے جائے گی ہاں وہ سرکاروں پچھو سنگت پہلہ سنا دیتا ہے اور سین صاحب دس انگی کے جنڈا شامل جنڈا شامل سرکار نے جو یہ اکمائٹی بنائی تھی اس میں اتنے پرانے ممبر یہ اگنور کر رہے ہیں وہ گھنڈا سرکار کی وجہ سے کرے یا ملک کوئی پرانی چھاپ تھی یا کیا راج نہیں تھی ہوگی نہیں سر میں تے تے گل کہنا چاہاں سارے آنے مارڈن بچ سارے آپ کو اپنے کر لو ہو نا کی ہریانہ سے گھردوارا پربند ہریانہ سے گھردوارا پربند چھڑنی چاہیے پولیٹک پاسدیاں کتھوں آگئی ہیں پولیٹک پاسدیاں ہریانہ سے گھردوارا پربند کتھوں انٹریفیر کر رہی ہیں میں نے اس گلد تو ہی پریشان ایسے گلد تو میرا ماندو کی ہویا بھی کیوں کر رہی ہیں جانے پہلوں کانگرس سرکار نے کی تھی ہون بیجے پی سرکار کر رہی ہیں جنوں کی سیم صاحبے کئی وار کہے چکے نے ساڑی ریہ سنسہ جیدی ہے وہ بڑے سولانی پکی ہے سولانی پکی ہے پہر ریہ سرکار کمیٹی نے حصہ لیا ہے کدی نہیں لیا وہ جانتا ریہ سرکار کم جانے راشتی سمائے سے بکتا ہے ساڑی ہریانہ بھی گھردوارا پربند کھے بڑی بڑی سنس تھا ہے پہوہ دے چھے کیوں پہ سرکار انٹریفیر کر دی ہے کہ ریہ سرکار کانگریس جان ہور پارٹیاں انٹریفیر کرنے وہ مننگے وہ دا حصہ کوئی بان ساکتے ہیں میرے پر آجے دے میرے نال بیٹھے ہیں ایک کانگریس بھی ہو ساکتے ہیں بی جے پی ایچ بھی ہو سکتے ہیں آماری پارٹی چھے ہیں وہ رائنی دے سوڑ جائے نا نہیں جتے کہہ رائنی بھی بڑی رال دے نو جان پر جتے ہریانے دے گھردوارا پربندہ کم میں وہ نرولتے نول سکھانتے امرتاریت تھاں چھونا چاہی جا ہے سرکار دا انٹریفیر کڑی نہیں ہونا چاہی جا ہے پیدی سرکار بھی گلتی کیتے ہم یہ بہت بڑی بجر گلتی دادوال نے تو اڈت چھے آروپ لائیا ہے کہ کسی پٹی آڑے گئے بند کمرے چھے میٹنگ کیتے ہیں دادوال میں کون ہو دا پچھانوالا وہ دا گی باگی بندہ ہے دا گی بیت پہلو اپنی نموری تھیلے چارد مارے بھی اپنے پینڈوں پہنی چھو پاٹکے ہیں چھے موضوعا اس ہوں کہوھ بیت پہ caiki چھے وہ چیزے ہیں وہ چھے تھیلے کی دیا تھیلے وہ سرکارز چھے وہ سرت لے اپنے پہنی چھے وہ واپا یہ عاشی پہنی چھے ایڈیوکیشن پرابط کرنایا انہوں نے پوچھو تمہیں باترو میں کیا رہا کیتا اوٹھے تم کیوں پاچگے نگلوں اوٹھے تنہوں نے پوچھو بھی تم جروں کالے آلی منڈی آیا ہوں اوٹھے تنہوں چھے مینے کالے آلی منڈی آلی سنگت نے بڑھنی دیتا ہوں ترلے ترلے کر کے مارکنے مانگ کے تنہوں نے کالے آلی منڈی بڑھنے لگائیں تنہوں نے اپنی دنگوری تلے چہتی مات چیندھی دل جاملان تو پہج کو تیرے کالے آوڈیٹ نے ایک سالی تا تھا وہ قائرہ نہ میلو پی لکھ دا گمار لکھ ایک سالج کر رہا ہے پی لٹ کے کھا جان گے لٹکے کھا جان کے لٹکے کھا جائے گا اس سے باگی بنات دا مرے تل جامل ہے پہن کو اپنی دنگوری تلے چہتی مات چہتی انہوں نے کہا ہے بھئی جلدہ تک نئی کمیٹی نہیں بند جائیتی پرطان تو سی رہو گئے چنڈی گھر اس طرح پروٹوکل سسٹم میں خطر صاحب نے ان سدیہ سی بانے نال باستیفہ دوانا آتی پہلو میں بولیا نلوی بولیا او دو بار خطر ان کو این لگا بھی بولتا ہوں بولیا تو ان استیفہ اپنی گل نہیں کیتی خطر کیا میں ان استیفہ آستے تھا تو دیتا کہ انہوں نے پھر مافی منگی کہ میں نے اپنی گل یاد نہیں رہ گی صاحب نے میرا جنہیں در نمہ پردانی باندھا ہے یہ ہونڈا ہے چاہے سی ایم ہوئے کوئی ہوئے یہ پروٹوکل سسٹم بھائی لا ہے ہونڈا ہے بھائی جنہیں در نمہ پردانی چنے دندہ وہ پرانہ پردانی جڑا ہے وہ چلدہ ہے وہ کوئی گل نہیں ہر سار دن ہور مو جا مار لے تو بھی بڑک بھیڑا ہے